اسلام علیکم کیا حل چالیں آپ لوگوں کی کیسے ہیں سب لوگ آج کی جو دش ہے وہ ہے بہت زبردست قسم کی آج کی دش کا نام ہے کٹا کٹ ٹھیک ہے یہ کٹا کٹ ہم نے بنائے ہوئے ہیں اور یہ جو دش ہے بہت سب کی ہی تقریباً پسندیدہ دش ہے آگے آگے بکرائید آ رہی ہے اس کی وجہ سے میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ بکرائید سپیشل بنایا ہے کٹا کٹ کی ڈش بنائی ہے اور امید ہے آپ لوگوں کو بہت بہت پسند آئے گی اور جو ہے آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کریے گا اور مجھے بتائیے گا اس کا فیڈبیک دیکھے گے آپ کو یہ ڈش کیسے لگی تو آئیے اس کی میکنگ دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ ڈش کیسے بنائی ہے اور آپ لوگ جو ہیں اس کو انجوائی کریے گا اس کی میکنگ دیکھے گا اوکی دین آئیے بناتے ہیں اس کی میکنگ آج کیا پکرائید ہے سلمہ فاروق میں آج بن رہا ہے کٹا کٹ اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بڑی منفرد چیز بنا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں کٹا کٹ ٹھیک ہے کٹا کٹ سب کو بتا ہوگا بکرائید قریب ہے اور سب کے دھر میں کٹا کٹ جبور بنیں گے تو کٹا کٹ بنانے کے لیے میں نے لیا ہے یہاں پر گردے لیا ہے مغز لیا ہے اور ہم اس کو بنائیں گے بڑے ہی مزیدار اور آسان طریقے سے اور بہت ہی زبردست قسم کے بنتے ہیں جو آپ لوگ بڑے انجوائی کریں گے یہاں میں نے آئیل لیا ہے اس کے اندر میں نے تین چوک قریبی پیاس لے گی ہے اور اس کو میں ہام جن کر دوں گی مطلب کہ وائٹ رہے گی اور بہت زیادہ اس کو ہم نے لائل نہیں کرنی اس پیاس کو صرف اس کو پنک کر لینا ہے اور اس کے اندر ہم نے ڈال رہے ہیں اپنے مسالی ڈالنا شروع کرنا ہے ہم نے ہم نے کیا کر رہا ہے یہاں پر کے اپنے جو ہم بہت کم انگریڈین میں میں نے یہ تیار کر لینا ہے یہ پیاس کا کلر ہو گیا ہے ہمارا چینج ہو گیا ہے پینک ہو گیا ہے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے اپنے تھوڑا سا چینج اور ہو جائے اچھا جی پیاس ہماری ہو گئی ہے وائٹ سے تھوڑی پینک پینک تو اب ہم اس نے کیا کریں گے یہ میرے پاس گھردے ہیں یہ میرے پاس چار گھردے ہیں ان کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور پورا گلائیا نہیں ہے اگر اس کو اچھی طرح بوائل کر کے سرکا ڈال کے اور اس کا پانی پھیک کے اس کو چھننے میں اچھی طرح پھر دھو کے تاکہ اس کی کوئی سمیل نہ آئے ہم کو اور پھر وہ گھر والے کھاتے نہیں ہیں بچے نہیں کھاتے کہ اس میں سے سمیل آ رہی ہے ٹھیک ہے تو پھر میں نے اس کو کٹا کٹا کٹ کی درہ موٹے موٹے کیمے کی درہ اس کو کٹ لیا ہے اور یہ ہماری کٹا کٹ بند رہے ہیں تو میں نے یہ اس میں تھوڑا سا پیاس کے ساتھ اس کو پھرائے کروں گی جو بھی تھوڑی دھو اس کے ادھر کو گنجائت ہوگی وہ بھی نکل کے باہر آ جائے گی ٹھیک ہے تو ہم کر رہے ہیں اس کو اس طرح سے تیار کہ آپ لوگ جو ہے بلکل جو بہت 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 ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب میرے پاس ہے یہ اترک اور میرے پاس ہے ہری مرچے ٹھیک ہے یہ سارا آترک اور ہری مرچے 8 ہری ملچے تھی اور ایک پیز ادراک کرنا یہ بہت پتہ بھی مال رہے اس کے اندر میں کیا کروں گی ایک کپ کے قریب میں نے پھائی لابی کیا پھائی لابی ہے پھائی لابی ہے کہ یہ جو کچھل رہا ہے اس کا گولہ اکھل رہا ہے اب ہم جو باکی کے مسائلیں ہیں وہ ایک کرتے ہیں بہت آسان ہے یہ بنانا تھوڑی مجھ کے نئیے اس کو بنانے کی یہ میں نے ادرف اور ہری ملچیں اس کے اندر ڈال دی ہیں تو یہ ادرف اور ہری ملچوں کے ساتھ اچھا سا فلیور آتا ہے اس کا بہت اچھا آتا ہے ادرف ڈالنی بہت ضروری ہے تاکہ اس کے اندر جو بھی ایک بادی پن ہے جو کچھ بھی ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے ادرف کا وہ اس میں نکل کر آتا ہے یہ میرے پاس ہے کٹاو گھنا کٹاو زیرہ اور سابو دھنیا جو کہ میں یہ بھی ڈالوں گی اپنے کے اندر یہ بھی سمجھو دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے ڈالا ہے چی کے دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے ڈالا ہے چار گھرتیں ہیں میرے اور ایک جو ہے ابھی اس میں مغز بھی ڈالے گا ایک بڑا مغز ہے میرے پاس ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی اب ہم ڈالیں گے اس میں ایک ٹی سپون بھر کے کٹیو بھی مرچے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے ہری میرے زیادہ ڈال دیئے جو جس کا ٹیسٹ نکلتا ہے تو کٹیو بھی مرچے ترہی نہیں ڈالیں گی تھوڑی ہلدی ڈال دیئے ہم نے اس کے اندر ٹھیک ہے آپ اس کو ذرا اس میں تھوڑا پانی اور ڈالے گا اس کے اندر بلکل جو ہے یہ دیکھو یہ اس کے اندر پانی ڈال دیا میں نے اور فلیم اس کا سلو کر دوں گی اور یہ ہلکے فلیم پہ جو ہے اور اچھی طرح سے کل جائے مسالے بند جائیں کوئی اتنا بڑا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے صرف جو ہے ہم اس کو مسالے ٹھیک ڈالیں گی تو جس طرح کی آپ ہلیہ بنانا چاہا رہے ہیں جس طرح کا آپ سال fog بنانا چاہا رہے ہیں مثلاً کہ tutaj بنانا چاہا رہے ہیں اگر آپ کے مسالے صحیح ڈالیں گے تو آپ کا حلیہ بنانا چاہ اے منتے کروں بنے گا جیسے میں نے یہ کٹڑ کروں جیسے اس کے مسالے اگر آپ نے صحیح ڈالیں گے یہ بلکل ہی برا نہیں بنے گا ایس abundant ڈالیں گے یہ مسائلہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اب اس کو ہم پندرہ بیس منٹ کے لیے اسی طرح سے پکھنے دیں گے جب تک یہ پانی ختم نہیں ہو جاتا اچھا جی اب ہم واپس آ گئے ہیں ٹھیک ہے تو واپس آنے کے بعد اب اس کے اندر جو ہے پانی کافی سارا ریڈیوز ہو گیا ہے اس کا ٹھیک ہے اور جی اب ہم کیا کریں گے ہمارے پرس ہے یہ پیالی بھر کے ٹیمارٹر ٹھیک ہے ہم نے اس میں ٹیمارٹر ڈاؤ دی ہیں ٹیمارٹر میں نے پہلے ڈالے ہیں اور ابھی تو ایک چیز اور ڈال دی ہیں مجھے بٹ یہ آج پہ ٹیمارٹر تھوڑے سخت آ رہے ہیں ٹھیک ہے ذرا موٹ بڑے بڑے آ رہے ہیں تو یہ میں نے تین بڑی ٹیمارٹر لیے ہیں اس کا آپ کو آئیڈیا دیتی ہے کہ یہ پیالہ بھر کے پورا چاہے اگر چھوٹے ٹیمارٹر بھی دو ہیں تو آپ اس کو کاٹ کے پیالہ بھر کے بھی ڈالیں گے ٹیمارٹر کا بڑا ہی اہم رول ہے اس کٹا کٹ کے اندر ٹھیک ہے اس سے اس کا ٹیسٹ بنتا ہے اور نکلتا ہے ہر چیز ہی اہم ہے اس کے لیے تو اب ہم نے ذرا اس کو تھوڑا سا اس کو ٹیمارٹروں کو ڈھک دیں گے تاکہ یہ اچھے سے اس کے ساتھ جو ہیں آہ سوفٹ ہو جائیں سوفٹ ہونے کے بعد پھر پیٹی کھاتی ہوں میں آپ کو کہ اس کے سندر ہم نے کیا ڈالنا ہے اچھا جی یہ اب میں اس کو دیکھتے ہیں ٹیمارٹر اس کے سوفٹ ہو گئے ہم نے تھوڑا سا اس کو پریس کر دینا ہے ٹیمارٹروں کو یہ یہ ٹیمارٹر جو ہیں یہ اس کا گھودا لائدہ ہو جائے شلکوں میں سے اور یہ اب ہمارے اتنے گھرٹ یہ جو ہے کٹا کٹ اتنے پردے ہیں ہمارے اس کے گھل گئے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو کوئل بھی کر دیا تھا اور اس کو بلکل بھی اب یہ بہت اچھے کلر میں آگیا ہے ٹھیک ہے اب کیا کریں گے ہم یہ ہے میرے پاس مغس یہ جو میں اس میں ڈال دے ہوں ٹھیک ہے اب ہم نے اس کے اٹھا دیا ہے اور اب اس کو ہم ڈھگ دیں گے جب تک یہ کل جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ٹیمارٹر بھی کافی سارے ہو گئے ہیں تو فلیم کو سوڑا سلو کر کے سلو ہی ہے فلیم ہے تو میں اس کو رکھ دیا ہے تو یہ ذرا اور اچھی طرح سے دوبارہ پکے گا اس کے مغس پکیں گے تو میں پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم کیا کریں گے ٹھیک ہے تو جسٹ ویٹ اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے رہنے دیں گے دس منٹ کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کا کتنا ہم جو ہے یہ مغس جو ہے ہمارا کتنے غلط ہے تو دس منٹ جتنے دیر انڈا پکنے میں لگتا ہے اتنے دیر مغس بھی پکنے میں لگتا ہے تو ہمارا مغس جب تک وہ جائے گا اچھا جی اب ہم اس کو دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو کھولیں گے یہ دیکھو گے مغس ہمارا اس سے اندر ہے اور تماتر بھی ہیں تماتر بھی ہیں تماتر بلکل گھل گئے ہیں چھلکا اور بودا بلکل الادہ الادہ ہو گیا ہے اور ہم نے یہ مغس بھی توڑ کے اس طرح سے توڑ دینا ہے ہم نے مغس کو بیسیز کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کو اور پکیانے کے لئے دیکھیں گے اب اس کو اور پکائیں گے اب اس کے اندر ہم جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ ایٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہ پکتا رہے گا تو یہ مغس بھی ہمارے چمچت خونتا رہ گا تو ہم یہ مغس خود با خود ہی چھوٹا ہوتا جائے گا اب یہ ہارڈ ہے تھوڑا سوفٹ ہو جائے گا تو پھر یہ خود با خود ہی ٹھوڑ جائے گا جب تک ہم چا کریں گے ہمارے پاس ہے کسوری میتھی اور ہم اس میتھی کو ڈال دیں گے اس میں تقریباً وان ٹیبل سپون بھر کے میتھی ہم نے ایک کر دیئے تو موپ اور اس کے اندر ڈالیں گے ہم دہی سلام علیکم ٹھیک ہے یہ دہی اس کے اندر ہم نے دو ٹیبل سپون بھر کے اچھا ساتھ ٹین ٹیبل سپون بھر کے میں یہ ہم نے کسوری میتھی اور دہی بھی ڈال جائے اس کے اندر یہ گھوتا تو بہت تھوڑا سا ہے مگر یہ بن جاتا ہے تو ایک بھرپور بڑی سی اچھی ڈیچ بن جاتی ہے انسان ارام سے اس کے اندر ساتھ اٹھ لوگ جو ہیں کافی ہیوی اور ریچ ہوتا ہے ہی سائیڈیں ہم ساپ کرتے جائیں گے اور اس کو دوبارہ سے ڈھک دیں گے دوبارہ سے ڈھک دیں گے دوبارہ سے اس کو ہم رکھیں گے پکنے کے لیے اور دیکھیں آپ کو کتنی کم چیزیں ڈالیں ہیں اور کتنا اچھا ٹیسس کا نکل کرائے گا اور کتنی اچھی طرح سے پکے گا آپ بلکل ایج اٹس آپ بزار میں جیسے کٹا کٹ کھاتے ہیں میری گیرنٹی ہے جب آپ بنائیں گے تو یہ کٹا کٹ اسی طرح کی ہوں گے ٹھیک ہے یہ ریسپی جو ہے ہم لوگوں کو ایسی ہی نہیں مل گئی ہے ہم اپنے گھر میں ٹرائے کر 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 چیزوں کو پھر اتنا مدب وہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے بزار میں اور ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہے اتنی گیرنٹی کے ساتھ میں آپ کو بھول بھی ہوں کہ یہ میری ریسپی جو ہے اس طرح سے ہے اور یہ ریسپی میری اپنی ہے بلکل کہیں سے دیکھی بھی نہیں ہے یہ ریسپی اور اس طرح سے آپ بنائیں اور اپنے گھر والوں کو خوش کریں عید سپیشل ہے یہ عید آ رہی ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کے لئے بہت بہت فائدہ باند ہوں گی اور میں آپ کو دو تین دن کے اندر کلیجی بنانا بھی سکھاؤں گی اور کلیجی بھی آپ دیکھ لینا کہ کلیجی کس طرح سے بنے گی اور کلیجی کی ریسپی بھی کسی طرح سے ٹرائے کریے گا ٹھیک ہے تو ابھی ویٹ کرتے ہیں اس کو دس منٹ اور دیں گے دہی کو دہی کا پانی نکلے گا وہ ڈرائے ہوگا اور مگز میں جو کسر ہے وہ اور جو کسوری میں تھی ہے وہ اپنا ٹیسٹ دے گی اس کے اندر ٹھیک ہے تو بہت زبردست قسم کی آج کیا پک رہے میں سلمہ کٹ رکڑ بن رہے ہیں آج آج چیک کر لیتے ہیں ہمارا اچھی طرح سے بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے اس میں سے ٹھیک ہے تو ہمارا یہ کٹا سکتا یہار ہے اور مگز آپ کا چاہے دل بڑے بڑا اسی طرح سے رکھ لیں مرضی ہے اس کو آپ اس طرح اب یہ کل گیا ہے تو یہ بلکل ایسے کر پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے آ رو ٹھیک ہے آ سو ٹھیک ہے آ رو ٹھیک ہے اب اس کا ہی نا سارا کیوں پر ہاڑا ٹھیک ہے اس کے اندر میں ہلکا سا نمک شاہی کروں جی صورت کا ٹیسٹ ہوتا ہے نمک جو ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہر کوئی ڈالتا ہے دگس کا گھی سارا اوپر آ رہا ہے یہ اچھی طرح سے بھون رہا ہے اور میں نے تو مبس کو توڑ دیا ہے تاکہ یہ چھوٹا چھوٹا یہ اچھا لگتا ہے بڑا بڑا نہیں اچھا لگتا تھا ٹکڑ کے اندر اور کتنے مزے کی ایک بار بتا ہوں آپ لوگوں کو میں کہ اتنی پیاری میں نے یہ چیز بنائی ہے اور ہر ایک کو ہی تقریبا یہ پسند ہوگی اور مگر میں بنا رہی ہوں اپنے ہاتھوں سے مگر میں خود نہیں کھا سکتی میں اتنے والا بھی نہیں کھا سکتی آپ پتہ ہے آپ کو مجھے یوریک ایسٹ کا پرابلم ہے شگر کا پرابلم ہے اس کی وجہ سے میں یہ چیزیں نہیں کھا سکتی اتنا ہائی پروٹین نہیں لے سکتی میں بہتر ہی اور مجھے محسوس بھی نہیں ہوتا اللہ کا شکر زندگی میں اتنا کھا پی لیا ہے سب کچھ کہ اب کوئی بھی چیز ہر چیز اوائیڈ کرنی ہوتی ہے یوریک ایسٹ والی کو تو میں ہر چیز اوائیڈ کرتی ہوں میں کوئی چیز کے اوپر بھو نہیں ہوتا مجھے کے نئے یار میں کھا لوں کھا لوں اب جی یہ ہو گیا ہے بیٹل تیار اب جو ہے میں اس کے اندر لاسٹ اندر لیسٹ ہرر سمیانا لوں گی اپنے اور فلیم کو بند کر دوں گی ٹھیک ہے اتنا اچھا سا ہرہ دھنیا ہم نے اس پر ڈال دیا کتا پیارا کمبنیشن لگ رہا ہے ریڈ ٹیمارٹر ڈالے ہیں یلو یلو مسالہ ہو رہا ہے اور گرین اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں ہرہ دھنیا اور یہ اوائل سارا اوپر آ گیا ہے اور اچھا سا کٹ کٹ مزیدار سا تیار ہو گیا ہے بلکل آپ کے کچن میں ہر چیز ملے گی کوئی اس کے اندر ایسی چیز نہیں ہے جب بزار سے لانی پڑے گی ہر چیز ہمیں گھر میں مل جاتی ہے اس کے اندر اور میں اس کا فلیم کر رہی ہوں بند اور جی اس کو یہ ہو گیا ہے تیار اور بلکل کھانے کے لیے تو اس کو ضرور بنائیں بنائیے گا آپ ٹیلیز بھی ایک بار بنا کے ٹرائے کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی بنا کے ٹرائے کر سکتے ہیں ایک چیز اور میں بتا دوں اگر آپ کے پاس گردے کم ہوں گے بکرے پر تو آپ کے پاس کلیجی نکلے گی تو آپ کلیجی تھوڑی سی کلیجی جو بنے گی ہے لہذا سے وہ بنے گی مگر تھوڑی سی آپ کلیجی نکال لیجے گا دل نکال لیجے گا اس کو اسی طرح کٹا کٹ کی طرح چھوٹے چھوٹا کٹ کے آپ رکھ لیجے گا تو وہ کیا ہوگا آپ کی کونٹیٹی بڑھ جائے گی اور پھر اس میں ایک مگر جائے گا یا دو بکرے ہوں گے یا جو بھی آپ کے پاس کائیں وغیرہ جو بھی ہوگا تو آپ آسانی کے ساتھ اگر آپ کے پاس گردے زیادہ نہیں ہیں تو جیسے بکرے کے اندر گردے کم نکلتے ہیں تو آپ اس کے اندر بکرے کی کلیجی ڈال سکتے ہیں اسی طرح سے اوبال کے پانی پھیک کے سرکا ڈال کے سب کچھ کر کے اور پھر یہ ہماری تیار ہے یہ فلیم میرا بند ہے بٹ اس کا نام کیا ہے ابھی اس کے اندر اتنی ہیڈ باقی ہے کہ یہ چل رہا ہے تو مجھے دیجے اجازت سلمہ کو دیجے اجازت انشاءاللہ نیکسٹری سیپی میں ملیوں گی ضرور کوئی اچھی سی بناوں گی آپ لوگیں کے لیے تاکہ جو آپ لوگوں کے کام آئے اور آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ